ملکی سب سے بڑی عدالت میں ملکی تاریخ کے ایک بڑے کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ کے آٹھ رکھنی بینچ نے عدالت لگائی اور سپریم کورٹ فریکٹس ان پروسیجر بل کیس پر حکم امتناب اور قرار رکھا عدالت عزمہ نے پارلمانی کارروائی کا ریکارڈ کل تک جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات تین ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی اٹرنی جنرل اور مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر کیس کی سمات کے لیے فل کورٹ بنانے کی استعدا کی عدالتی اصلاحات ایکٹ بڑی عدالت میں بڑی سمات چیر جسٹس عمر اتا بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکھنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ دو ہزار تئیس کے خلاف آئینی درخواستوں کی سمات کی چیف جسٹس کے استفسار پر اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان نے کہا کہ عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ آئین کا بنیادی دھانچہ موجود ہے سپریم کورٹ رولز فل کورٹ نے تشکیل دیئے تھے اب بھی رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتی ہے جسٹس اجازل احسن نے کہا سوال قانون کے اختیار کا ہے رولز میں ترمیم کا نہیں جسٹس مظاہر نقوی کے استفسار پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے کیا حقوقت چاہتی ہے فل کورٹ کا فائدہ اٹھائے اور عدالت کے اندرونی بحث باہر آئے اٹرنی جنرل نے کہا ابتخار چوہدری سمیت کئی مقدمات فل کورٹ نے سنے موجودہ کیس میں قانون سازی کا اختیار چیلنج ہے ججز چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی گزارش کر سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا مستقبل کے لئے تائین کرنا ہے کہ بینچ کن حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے عدالت تو اس حوالے سے مزید معاونت چاہیے اٹرنی جنرل نے کہا کہ معاملہ صرف آئین کی تشریح کا نہیں آئینی ترمیم کیس میں عدالت نے فوجی عدالتیں درست قرار دیئی چیف جسٹس نے کہا موجودہ کیس آئینی ترمیم کا نہیں مسلم لیگ نون کے وکیل بیریسٹر صلاح الدین نے کہا کہ حکم امتنا کے ذریعے پہلی بار قانون پر عمل درامت رکا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی فل کورٹ بنچ تشکیل دیا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا ججز پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے معاملہ سنگی نویت کا ہونے پر ہی فل کورٹ بنا تھا دونوں ججز کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دیئے عدالت نے ٹرانی جنرل کو پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ نو مئی تک جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت تین ہفتے کے لیے ملتوی کرتی